اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب ہوفلی سب خیریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی کچھ ڈیلی روٹین شیئر کرنے والی ہوں اس کے علاوہ کچھ گپ شپ کریں گے اور ساتھ پہ کچھ مزے مزے کی رسپیز بھی شیئر کرنے والی ہوں سپیشلی آپ کی ایوننگ کے لیے انشاءاللہ آپ لوگ کو ولوگ بہت پسند آئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائکن شیئر بھی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا کل نا میں گئی تھی مارکیٹ اور مجھے ایک سٹینڈ پسند آ گیا یہ والا سٹینڈ میں لے کے آئی تھی آئیل والی بوٹلز کے لیے اور یہ جب میں لے رہی تھی نا تو ماما مجھے کہہ رہی کہ تمہارے آئیل والی بوٹل والے مسئلیں آج تک حل نہیں ہوئے کہ اس کے لیے میں یہ سٹینڈ لے لوں اس کے لیے میں یہ والی بوٹل لے لوں اصل میں میرا مسئلہ یہ کہ مجھے آئیل اور گھی کچن میں سر پڑاوا اور وہاں پہ ساری چکنائیوی بھی بہت بری لگتی ہے میرا زیادہ جو صبح کچن میں ٹائم لگتا ہے وہ اسی چیز کی کلیننگ میں لگتا ہے تو اس لیے میں سوچ رہی تھی نا کہ میں اس طرح کا سٹینڈ لے کے آئیوں کہ جہاں پہ میں روٹیاں بناتی ہوں نا وہاں پہ یہ سٹینڈ رکھ دوں گی تاکہ آئل تھوڑا سا اوپر رہے اور جب میں روٹیاں بیل رہی ہوں تو پھر وہ آٹا ویرا جو ہے نا وہ آئل بوٹل کے ساتھ نہ لگے تو اس کے لیے یہ والی میں سٹینڈ لے کے آئی تھی اور یہاں پہ نا میرے پاس ایپل سائیڈر وینگر کی جو بوٹل ہے وہ خالی ہو گئی تھی اور مجھ سے کسی نے کمنٹ کر کے بھی پوچھا تھا کہ آپ نے جو سرکے والی بوٹل میں آئل ڈالا ہوئی سے سمیل تو نہیں آتی تو نہیں بلکل بھی نہیں آئی تھی آپ گرم پانی کے ساتھ اس کو اندر سے واش کر لیں اور اس میں آئل آپ ڈال دیں مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے پراتھو ویرا کے لیے یہ والی آئل کی بوٹل بڑی زبردست رہتی ہے آپ آرام سے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پراتھو کے اندر بھی گھی ویرا لگا سکتے ہیں اور تاوے پہ بھی ڈال سکتے ہیں چمچ کے ساتھ یا پھر بڑی والی بوٹل کے ساتھ زیادہ آئل چل جاتا ہے تو سارا جو ہے وہ میس بن جاتا ہے اس لیے جو ہے نا یہ والی بوٹل میں نے لے لی اور اس میں نے آئل ڈال دیا اچھا یہاں پہ کارنر میں میں نے سٹینڈ رکھ دیا اور سٹینڈ کے اوپر بھی نہیں ہے یہ میں چھوٹی سی ٹریل رکھ دوں گی اور اس میں میں تیشو رکھ دوں گی اور پھر اس کے اوپر میں بوٹلز رکھوں گی تو پھر اسی ہوگا ہے کہ اگر آئل ویرا اس کے اوپر گر بھی جاتا ہے تو یہ پھر میں تیشو ہٹا کے دوسرا تیشو رکھ دوں گی اور روزا جو ہے نا وہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پہ میں نے دونوں بوٹلز رکھ دی ہیں اور یہ والا جو سٹینڈ رہے ہیں میں نے کارنر میں رکھا ہے یہاں پہ میں روٹیاں میرا بیلتی ہوں آپ لوگ اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے تو آئل بوٹلز جو ہے نا وہ نیچے شیلز پہ پڑی ہوتی تھی وہ جیسے ہی میں روٹی بیلتی نا تو وہ سارا جو آٹا ہے نا وہ بوٹلز پہ لگ جاتا تھا اچھا تو اس سٹینڈ کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اچھی خاصی چیزیں آگئی ہیں صرف یہاں پہ مجھے کٹنگ ویرا کرنی ہوتی ہے ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں تو اس لئے یہاں پہ بھی یہ میں نہیں رکھ رہی ہوں اور باقی بس اس کو تھوڑا سا میں ڈیکوریٹ کرلوں یہ اچھی خاصی اس کے اوپر جو ہے نا وہ سپیس تھی اور کافی زیادہ جگہ جو ہے وہ مجھے مل گئی اچھا یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بھنڈی اور اس بھنڈی کے جب سے سیزن آیا نا یہاں میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں اور یہ میں اپنے لئے ہی بناوں گی کیونکہ بچوں کو نہیں پسند نایا پھر بھی کھاتی ہے سبحان بلکل بھی نہیں کھاتا ہے اور سبحان کے بابا بھی بلکل بھی نہیں کھاتے خیراش تو وہ ہے ہی نہیں تو آج صرف میں اپنے لئے ہی بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے بھنڈی کو واش کر دیا اور واش کرنے کے بعد میں تھوڑے دیرے کے لیے اس کو ڈرائے ہونے کے لیے رکھوں گی پھر میں بعد میں اس کو دھوپے رکھ دوں گی تاکہ یہ صحیح سے خوشک ہو جائے اور میں جلدی سے اس کی کٹنگ کر دوں اچھا یہاں پہ میں کل گراوسری میں تربوزہ بھی ساتھ میں لے کے آئی تھی اور یہ نا کافی بڑا ہے اور خراب ہو جاتا ہے مطلب گھر پر پڑے پڑے تو اس لئے اس کو جلدی یوز کرنا پڑتا لیکن اب اتنی بڑی فیملی نہیں ہے ہماری تو اتنا زیادہ ہمیں چلتا نہیں ہے پھر میں کیا کرتا ہوں اس کو ہاف کر کے اس کی اوپر شیٹ کر کے اس کو رکھ دیتی ہوں اور باقی کا پھر میں ساتھ میں ہمیں یوز کر لیتی ہوں شیٹ کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ فریج میں اگر کوئی آپ کے سالن وغیرہ یا صرف یہ کوئی چیز رکھی اس کی سمیل اس میں نہیں جاتی ہے اور یہ تھوڑا سا فریش ہے تو نیکسٹ آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور باقی کا جو ہاف ہے وہ میں کٹنگ کر کے رکھ دوں گی کیونکہ ابھی بچوں نے سکول سے واپس آنا تھا تو میں نے سوچا تھنڈا تھنڈا سا میں خربوزہ کٹ کر کے رکھ دیتی ہوں تو وہ پھر آئیں گے تو کھا لیں گے اچھا ان کو اس طرح کی کٹنگ پسند ہے وہ مطلب فوک کے ساتھ اس کو نہیں کھاتے ہیں اس طریقے سے اٹھا کے جیسے سلائس چھوٹا سا بنا ہوتا ہے ٹرائنگل شیپ میں تو وہ پسند ان کو تو اس لئے میں اس حساب سے ان کی لئے کٹنگ کر رہی تھی باقی کا جو اس میں سے بچا گیا تھا اچھا آج مجھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ ایک بڑی خبر ہے کہ میرے ہزبن جو ہیں وہ چلے گئے سعودیا آپ لوگ کو پتے ایک سر آپ ان کو ویڈیوز میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ وہ اکثر میری ہیلپ کراتے تھے یا پھر میں ان کو ویڈیوز میں بھی لے کے آتی تھی تو ان کے ساتھ مجھے اتنی سہولت تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی کہ ویسے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن چینل جن کے ہوتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے ہزبن سے کہ روزنا ان کا آنا جانا ہوتا ہے وہ ہماری لیے چیزیں لے کے آ جاتے ہیں اب باقی کی گراسری تو میں کر لوں گی ویکلی گراسری بھی میں کر لوں گی لیکن جو مجھے ریگلر اپنے چینل کے لیے اپنی ویڈیوز کے لیے چیزیں چاہیے ہوں گی وہ مجھے بڑا مسئل ہوگی کہ مجھے کون لاکے دے گا تو مجھے اتنی ٹینشن ہوگی ان کے جانے کے بعد ابھی ان کے گے وے دو دن ہوئے ہیں ایک کل کا دن اور ایک پرسوں کا دن اور میرے گھر میں اتنی ڈسٹرمس پنی ہوئے کہ مجھے سمجھ نہیں آنے میں کیا کروں حالانکہ میں آپ لوگ کے ساتھ سنگل ریسپی ساتھ ساتھ میں شیئر کرتی رہی ہوں لیکن اس دفعہ نا ان دو دنوں میں سنگل ریسپی بھی شیئر نہیں کرسکی کیونکہ گھر میں کافی مصروفیت تھی ہزبن جا رہے تھے اور ان کا اچانک سے ہو گیا حالانکہ ان کے ایٹین کے ٹکٹس تھے لیکن ان کے کراچی سے ٹکٹس ہوئے تو پھر ان کو دو دن پہلے کراچی پہنچنا تھا تو اس لیے یہاں سے وہ ہم سے رخصت ہو کے چلے گئے تو پھر اب ایٹین کی ان کی فلائٹ ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں کیسے کروں کیونکہ میں نے نا ہماری شادی کے گیارہ سال اور ان گیارہ سالوں میں میں نے دو سال ان کے ساتھ گزارے ہیں یہ جو ابھی آئے تھے دو دہائی سال اس سے پہلے جتنا بھی عرصہ تھا وہ ان کا دبائی میں گزرا اور اس میں سے بھی یہ ایک دفعہ چار سال کے بعد آئے تھے ایک دفعہ دو سال کے بعد آئے تھے وہ بھی ایک ایک مہینے کے لیے اور ایک دفعہ تو بلکل پندرہ دنوں کے لیے آئے تھے تو اس لیے جو ہے نا مجھے کافی ایک وہ میری روٹین بنی ہوئی تھی کہ زیادی سی بات ہے جب مرد گھر پہ نہیں ہوتا تو پھر عورت ہی گھر کی جو ہے وہ مرد بھی اور عورت بھی ہے ماں والا کام بھی کرنا ہے اور باپ والا کام بھی کرنا ہے تو میری اچھی خاصی ایک نا روٹین بنی ہوئی تھی میں اسی حساب سے چلار تھی تھوڑا سٹارٹ بھی مجھے مشکل تھا بچوں کے ساتھ لیکن میں نے نا آسا آسا کر لیا تھا میں یوز ٹو ہو گئی تھی اس کے بعد کیا ہوگی ابھی حضبن آئے دو دھائی سال رہے کے چلے گئے اور میں بالکل چل تھی یعنی بلز ویرا انہوں نے پیہ کرنی ہے انہوں نے باہر جا کے گروسری لے کے آنی ہے میرے سارے کام کرنی ہے گھر میں پنکے خراب ہو گئے ہیں گھر میں یہ چیز ٹوڑی ہے یہ لے کے آنی ہے سارے کام وہ خود کرتے تھے ابھی جب وہ گئے ہیں تو ہمارے روم کے تینوں پنکے خراب پڑے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کس کو بولوں کہ آکے مجھے پنکے ٹھیک کر کے دے رہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈسٹربنس بن جاتی ہے جب گھر میں مرد نہیں ہوتا تو وہ جب چلے گے تو میں ماما سے بھی گئی رہی ہوں ماما اللہ کرے بس سرشوان اور سبحان بس جلدی سے بڑے ہو جائے اور میری ٹینشنز جو ہیں وہ تھوڑی کام ہو جائیں کیونکہ ابھی وہ بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو میں سبزی اور فروٹس ارے کلی بھی ایون کے نہیں بھیج سکتی ہوں سبزی اور فروٹس تو بہت دور وہ ٹوشن کے لیے بھی جاتے ہیں تو پھر میں ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں ان کو ریسیف کرنا ان کو چھوڑ کے آنا یہ سارے کام بھی میں خود کرتی ہوں کیونکہ ابھی بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو پھر مجھے آپ لوگ بتائیے گا یہ جو جن کے ہزبن جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں دوسرے کنٹریز میں ہیں تو وہ گھر کا کیسے منیج کرتی ہیں یہ سب مجھے آپ لوگ نے ٹپس دینی ہیں لازمی ویسے مجھے اچھا خاص ایکسپیرینس ہے اس چیز میں لیکن ابھی تھوڑا سا مشکل اس لیے بھی لگ رہا ہے نا کیونکہ ہزبنٹ اب نہیں ہوں گے اور سارا مجھے کرنا پڑے گا اور دو ڈائی سالوں نے نہیں کیا تو اب جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے یہ سب کروں گی تو آپ لوگ مجھے نا ساتھ ساتھ میں ٹپس دیتے جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مزید کی بات یہ کہ ہم لوگ ایسے ایریا میرے رہے ہیں جہاں پہ ان سب چیزوں کی اتنی ٹینشن ہوتی ہے نا یعنی کہ کافی دور دور ہوتی ہیں اور ہمیں گاڑی میں جو ہے جانا پڑتا ہے یہ چیزیں لینے کے لئے کیونکہ میرے بابا بھی ہیں میرے سوسر بھی ہیں جو اٹھ پی ہیں لیکن سب کے اپنے مسئلے مسائل ہیں مجھے تو کہہ رہتے ہیں کہ تم بالکل ریلیکس ہو جو ہمیں بتا دیا کرو ہم خود کر لیں گے لیکن میں نے بھی ان کو یہ کہا کہ یہ ایک دو دن کی بات تو ہے نہیں کہ آپ میری ذمہ داری اٹھا لیں گے اب پتہ نہیں انہوں نے کب آنا ہے دو سال کے بعد آنا ہے تین سال کے بعد آنا ہے تو میں خود ہی اپنا دیکھ لوں گی کیونکہ میری خود بھی یہ عادت ہے میں نے کسی کیوں پر ٹینشن نہیں ڈالنی ہے ابھی ہزبن جب باہر جا رہا تھے ہمارے ویزا میں کافی پرابلنز آگئی میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور میں نے سارا سوٹ اوٹ کر دیا بغیر بتائے کسی کو اور جب ان کا سارا مسئلہ وہاں پہ حل ہوا اور مطلب وہ انہوں نے وہاں کی فلائٹ پکڑ لی اس کے بعد جانا میں نے سب سے ڈسکرس کیا کہ ہمارے ویزا میں یہ پرابلنز ہوئی تھی اور اب یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو سب حیران کہ تمہیں اکیلے کیسے کر لیا کیونکہ بس میرا بھی تھا نا کہ میں بس اکیلی ٹھیک ہوں میں خود سب مینج کر لوں گی ہم کیوں کسی کو اپنی ویسے اتنا پرابلم میں ڈالیں کیونکہ ہر بندے کے اپنے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں آج کل ہر گھر میں اپنی ٹینشنز ہیں ہر مرد بمشکل اپنے گھر کو چلا رہا ہے اپنے گھر کو ٹائم دے رہا ہے تو کیا میری ذمہ داری اٹھائے گا اس لئے میں نے سوچا کہ اب جو ہے نا مجھے اپنے ایک سکیجول بنانا ہے کہ مجھے گھر کو کیسے دیکھنا ہے باہر کا کام کیسے کرنا ہے سارا وہ اس حساب سے مجھے کرنا پڑے گا لیکن آپ لوگ بھی نا مجھے ساتھ ساتھ میں ٹپس ضرور دیتے جائے گا کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے اور اس دن نا مجھے کسی نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ آپ کے ہزبین کیا کام کرتے ہیں تو نیچے کسی نے ان کو ریپلائی کیا کہ ان کے ہزبین جو ہے وہ ولاغنگ کے بعد ان کا کچن سمیٹھتے ہیں تو نو ڈاؤٹ انہوں نے میرے ساتھ بہت ہیلپ کی ہے ہم دنوں نے ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کیا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا یہ بھی محنت کر رہی ہے اور گھر کو بھی دیکھ رہی ہے ساتھ میں بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے تو اس لیے وہ میری کافی ہلپ کرتے تھے ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں ویڈیوز تب بناتی تھی جب ارشمان کو وہ اٹھا کے لے جاتے تھے یعنی ارشمان زیادہ ٹائم اپنے بابا کے ساتھ سپینڈ گرتا تھا تو مجھے کافی ٹائم مل جاتا تھا کہ میں آرام سے جو ہے نا وہ اپنی ویڈیوز بنا سکوں ابھی ایک سائٹ پہ ارشمان کھڑا ہوتا اور ایک سائٹ پہ میری ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ کچھ اب ہماری فیملی میں سے حالات بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ مجھے اب ولاغنگ کی طرف دوبارہ سے آنا پڑا اور اب ریگلر مجھے ولاغز ڈالنے پڑیں گے کیونکہ کچھ ایسی پرابلمز ہیں نا جس کو جس کو میں یہاں پہ جو ہے نا وڈیسکس بھی نہیں کر سکتی لیکن مجھے آپ کی سپورٹ کی مکمل ضرورت ہے تاکہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ میں ریگلر ولاغنگ کروں آپ لوگ کے لئے ولاغز لے کیا ہوں اور آپ لوگ بھی مجھے ضرور سپورٹ کیجئے گا اور بس دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ مجھے میرے بچوں کو صبر دے دے کافی مشکل ہے گھر میں اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اتنا سب وہ یہاں پہ رہے ہیں فرسٹ ایم ایم ایر ساتھ تو کافی مشکل ہے بچوں کے لئے بچے تین اور ہو رہے ہیں ارشمان کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے ٹی وی لاؤنج پہ نا ان کے بابا کی پکچر لگی تھی وہ انہیں ہٹا کے پھر اندر رکھ دی لیکن وہ جاتا ہے وہاں پہ ان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور پھر رات کو بھی اٹھتا ہے بابا بابا کرتا ہے بہت زیادہ ٹیج تھا اور میرے ہزبن بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے یعنی دونوں بچوں کے ساتھ ان کے اتنا زیادہ ٹائم نہیں سپینڈ ہوا لیکن ارشمان کے ساتھ بہت زیادہ ان کے ٹائم سپینڈ ہوا تھا ایون کی دیکھیں اگر میں گھر پہ نہیں ہونا تو انہوں نے ارشمان کو دیکھنا ہے اس کا ٹائلٹ والا کام بھی وہ خود سنبھالتے تھے اس پہ بھی وہ نہیں سوچتے تھے کہ میں کسی کو بول دوں اتنا یعنی کہ ان کا لگاؤ تھا اور پھر بھی جو ہے بس وہ کچھ ایسے حالات تھے مجبوریاں تھی کہ ان کو جانا پڑا اور اتنی بڑی قربانی دینی پڑی ہے تو اب جو ہے یہ اچھا ہے کہ ارشمان جو ہے وہ اپنے دادہ کے ساتھ کافی اٹیج رہے اور دادہوں کو کافی ٹائم دے رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا مسئلہ ہمارا اتنا بڑا نہیں ہے ارشمان جو ہے وہ تھوڑا سا بیزی رہ گیا ہے اور ایدروائز کافی مسئلے ہو رہے تھے باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اب تھوڑا سی روٹین ہو گئی ہے چینج اور آپ لوگ کے ساتھ میں ساتھ ساتھ میں ولوگز شیئر کرتی جاؤں گی آپ لوگ انہیں دیکھنے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو گروسری ویرا کرنی پڑتی یعنی وہ پھر ہمیں ویکلی کے حساب سے کرنی پڑے گی یعنی کچھ چیزیں آکے ہمیں فریز کر کے رکھنی پڑے گی تاکہ مجھے جو ہے نا وہ روزنہ باہر نہ جانا پڑے کیونکہ ایک دفعہ بندہ باہر نکل گیا نا پھر بہت مشکل ہوتا ہے پھر کافی لیٹ ہو جاتا ہے ایک تو رش ہوتا ہے پھر چیزیں خریدنی ہیں اور لڑکیاں جو چیزیں خریدنی ہیں اس پر کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو میں جب پھر گھر واپس آتی ہوں پھر میں روپس ٹائم ہی نہیں ہوتا پھر تھکی ہوتی ہوں لیٹ جاتی ہوں اور جس دن ہزبن گئے نا اس کی شام کو جو ہے نا میں نے جا کے پھر شاپنگ ویرا کی ساری گروسری میں نے کی کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں رکھے گئے ہوئے تھے پھر میں نے جو ہے نا وہ ٹکن بیف وغیرہ یہ چیزیں لائی ساتھ میں پھر گروسری ویرا کر کے رکھ دی کہ ایک ویک تک جو ہے نا میں تھوڑا سا ریلیکس رہوں اور یہاں پہ دیکھیں بس باتوں باتوں میں ہمارا دوپیر کا کھانا بن گیا بچے جو ہے وہ امی کی طرف چلے گئے تھے اور پھر بس میں اکیلی ہی تھی آج میں نے بیٹھ کے اپنا کھانا ہی رہا کھایا کافی فیل ہو رہا تھا مجھے اور یہاں پہ شام کے ٹائم پہ میں دوبائر سے کچن میں آئی تھی کیونکہ آج رات کو نا ہم لوگ نے پھوپو کو بلایا ہوا تھا کھانے پہ میں نے ان کو کھا تھا کہ رات کو کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں بڑی پھوپو آئی بھی تھی گاؤں سے اور ساتھ میں چھوٹی پھوپو مطلب تینوں سسٹرز تھی جو ہماری میں نے آپ لوگوں کو بتائے بھی تھا ہماری ستیلی پھوپویں تین اور بلکل ینگ ہیں مجھ سے چھوٹی ہیں بہت زیادہ تو ان تینوں کو جو ہے نا میں نے بھلایا تھا ڈینر پہ اور آج ویڈیو ویڈا نہیں تھی بس وہی ہمارے بیسک سے کھانے بنے تھے بریانی اور میکرونی اور کسٹڈ ویڈا تو میں نے کہا چلیں یہ ولاغ نہیں بناتی بس یہ شام کے ٹائم پہ میں نے یہ بہت زبردستی اکرار سے بھی شیئر کرنی تھی آپ لوگ کے ساتھ چائے کے لیے یہ آپ بچوں کے لنچ باکس بنا کر دے سکتے ہیں اور میں اس پہ میدہ یوز کروں گی آپ چائیں تو میدہ کو سکپ کر دوں سمپل جو گندم کا آٹ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم لے لیں گے بٹر تقریباً ایک کپ کے قریب یعنی میلٹ کریں گے نا تو وہ ایک کپ بنے گا اور یہ میرے پاس فریز ہوا ہوا تھا اس لئے مجھے کٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا تو ہم اس کو کٹ کریں گے اور اس کو مائکرو ویو کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڈمنٹ کے لیے تاکہ یہ ملٹ ہو جائے بہت زیادہ اس کو ملٹ نہیں کر لینا بلکل لیکوڈ نہیں کر لینا ہلکلکا سونا چاہیے تاکہ جب ہم اس کو بیٹ کریں یہ تھوڑا سا فلفی ہو جائے اپنا میں اس کو رکھ دیتی ہوں مائکرو ویو میں اور باقی کا ہم بٹے رکھ دیں گے فریز میں واپس اور اس کو مائکرو ویو کر لیں گے تقریباً ایک سے ڈیڈمنٹ کے لیے اچھے یہ اتنے ٹائم سے میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں شام کے ٹائم پر کچھ کھاؤں حالانکہ آج کل چائے کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا کیونکہ گرمی زیادہ ہے نا تو سردیوں میں چائے کا زیادہ مزہ آتا ہے تو پھر بھی میں تو پیتی ہوں تو اس لئے میں سوچ دی تھی کہنا شام میں چائے کے ساتھ کچھ نے کچھ لازمی ہونا چاہیے تو میں نے سوچے چلیں بنا کے رکھ لیتے ہیں کچھ دن چل جائے گا اور بچے لنچ میں بھی لے جائیں گے اچھا یہاں پہ بٹر میلٹ ہو گیا تھا ایک کپ ہم یہاں پہ لے لیں گے بٹر اور اس میں ہم ڈال دیں گے شگر شگر آپ اپنے حساب سے ڈال دیں گے دو کپ اس میں میدہ ڈال دیں گے تو اس کے ساتھ آپ ایک کپ بھی ڈال سکتے ہیں چینی کا اور چینی اگر آپ اس کو شگر فری بنانا چاہتے ہیں یعنی آپ اس میں چینی ویرانے ہی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ چینی کو سکپ کر دیں یا بلکل تھوڑی سی ڈال دیں اپنے حساب سے گھر میں بنانے کا یہی فائدہ ہے کہ بندہ اپنے حساب سے اس میں شگر کم یا زیادہ رکھ سکتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے بٹر اور شگر دونوں کو اچھے سے بیٹ کر دیا اتنا کہ یہ تھوڑا سے فلفی ہوگے اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ساتھوں میں نے وینل ایسنس ڈال دیا اور فوڈ کلر سے ایسا ہوگا اس کا کلر پیارا پیارا سا آئے گا بلکل وائٹ نہیں آئے گا اس لئے میں نے تھوڑا سا ڈالایا آپ چاہیں تو خیر اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں دو کپ ہم یہاں پر ڈال دیں گے میدہ اور یہاں پر آپ چاہیں تو پھر گندم کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں دو کپ ہی ساتھ میں ہم ڈال دیں گے تقریباً اس میں ون کپ اور ون تھرڈ کپ آکونٹ پاورڈر اور اس کو نہ ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اسی پوائنٹ پر جو ہے نہ آپ نے ڈالنا ہے بیکنگ پاورڈر ہافٹی سپون اور ساتھ میں تھوڑا سا دوڑ ڈال کے اس کو مکس کر دینا ہے لیکن میں بیکنگ پاورڈر بھول گی تھی پھر بلکل مجھے اینڈ میں یاد آئے پھر میں نے ڈالا اچھا دودھ کے ساتھ ہم اس کو گون دیں گے دودھ فوراں سے زیادہ نہیں ڈال دینا چمچ چمچ کے ساتھ آپ نے ڈالنا ہے اور ڈو کو آپ نے بہت زیادہ سخت بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں رکھنا بس نارمل سی ڈو آپ نے بنا لے لیے جس سے آپ اس کو اچھے سے پھلا سکیں اچھا پہ میں اس کو گون دیا اور اس پونٹ پہ میں نے اس نے ڈال دیا بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ پاورڈر جب میں نے اس میں ڈالا اس کے بعد مجھے تسلیم نہیں ہوئی کہ کہیں سے پھر زیادہ پھولا ہوگا کہیں سے بلکل نیچے ہوگا تو اس لیے پھر میں نے دوبارہ اس کو نیچے رکھے زیادہ اچھے سے مکسنگ کر دی تاکہ سارا بیکنگ پاورڈر اچھے سے مکس ہو جائے لیکن آپ نے بیکنگ پاورڈر سٹارٹ میں ہی ڈال دینا ہے جب میں نے میدہ ڈالا تھا یہاں پہم پیزا ٹری لے لیں گے اور یہ پوری ڈو پھلا دیں گے اور اس کو آپ نے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا بس نارمل سا رکھنا ہے جب آپ لاس میں ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ڈو آپ نے کتنی پھلانی ہے یعنی اس کی کتنی تکنی سونی چاہیے اس کے بعد ہم اس میں کٹس لگا دیں گے آپ اپنی مرضی سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں مجھے بس یہ والی کٹنگ اچھی لگی تو میں نے کر دی بلکل چھوٹے چھوٹے سے سلائسز کی ہیں اور یہ ہم جو ہے نا سٹارٹ میں ہی کٹ کر دیں گے کیونکہ یہ جب بیک ہو جائے گا اس کے بعد جب ہم کٹنگ کریں گے تو یہ صحیح سے کٹنگ نہیں ہوگی تو اس لئے آپ نے سٹارٹ میں کٹنگ کر دینی ہے اور اس کو ہم رکھ دیں گے اون میں تقریباً 20 منٹس کے لیے 180 دگری پہ پہلے رکھیں گے میں کل بیٹھی امی کو کر رہی ہوں میں نے کہا می سارے مسئلہ مسائل ایک ساتھ میری اوپر آئے ہیں یعنی کہ اتنی ریسپانسپلیٹیز اچانک سے میرے سر پہ آگئی ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوں میں کیسے مینج کروں ایک بچوں کا ٹوشن لگا ہوا تھا وہ مجھے آسانی تھی لیکن بچوں کی ٹوٹر کو کوئی پرابلم ہو رہا تھا کہ بچے مجھ سے کور نہیں ہو رہے ہیں اور میری مصروفیت کی وجہ سے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں تو پھر میں نے کہا چلے اب میں خود کرا دوں گی تو اب بچوں کو بھی میں خود ہی ٹوشن ساتھ میں کرا رہی ہوں ان کے بھی پیپرشل رہے تھے ساتھ میں میں دعوت والا کام بھی لگا دیا ساتھ میں نائے کو بھی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ میں کھانہ بھی بنا رہی تھی اس لیے میں نے پھر ویڈیوز بھی نہیں بنای ویڈیو میں وہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا تو جلدی میں کھانا بنا لیتی ہوں تو یقین کرے نا جب ویڈیو نہیں ہوتی ہے نا تو مجھے لگتا ہے یہ بھائیں ہاتھ سے بھی ہو جائے گا اتنا آسان لگتا ہے کام کرنا اور جب میں کسی کے گھر جاتی ہوں نا جیسے خالہ پھوپلوں کے گھر ہے وہ مجھے کوئی کہہ دے کہ بنا دو مجھے اتنا آسان سا کام لگتا ہے میں اسے پانچ منٹ میں کوئی چیز بنا کر دے دیتی ہوں تو اتنا آسان سا لگتا ہے کام پھر ویڈیو کے بعد یہ جو ویڈیو شوٹ ویڈیو کرتے ہیں اپنے فوڈ کی ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ بغیر ویڈیو بنائیں نا ہم کتنا آسانی سے کھانا بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ بس میں نے میکرونی پاستا یہ چیزیں بنا لی ساتھیں بریانی کا مسالہ بنا لیا تھا کہ رات کو چاوڑ ویڈیو کر دوں گی اور یہاں پہ زبردست سے ہمارے ٹی سنیکس ریڈی ہو گئے ہیں اچھا یہ تھوڑا سا آپ کو کوکنٹ بسکٹ والا ٹیسٹ بھی دیں گے تو آگر آپ چاہیں تو کوکیز بھی بنا سکتے ہیں وہ والی شیپ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن یہ شیپ مجھے زیادہ اچھی لگی تھی اس کی زیادہ اچھی لوکا رہی تھی بس ابھی ہم اس کو نکال دیں گے ٹرے میں سے اور کسی جار میں اس کو رکھ دیں گے اور پھر آپ اس کو ون ویک ٹو ویک تک کرام سے یوز کر سکتے ہیں ان کا کرسٹ بڑے مزے کا ہوتا ہے نیکس بلاگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آج کل ناشتہ نا تھوڑا میرا سکپ ہو رہا ہے ناشتہ میں نہیں کرتی ہوں تو میں نے کہا چلیں ناشتے میں بھی کھا لوں گی اچھا یہ تو ابھی میں نے ایک بوٹل کی تھی کیونکہ دو میں نے زیادہ بنائی ہے تو اس طرح کے مزید بھی میرے پاس ایک بوٹل بھر کے رکھتی تھی میں نے ریسپی کو بس آپ نے ایسے جس فالو کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے بیک کرنا ہے چاہے تو پھر آپ پتیلہ میں بھی کر سکتے ہیں وہی ٹونٹی منٹس کے لیے رکھنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اور بس یہ دیکھیں کتنے زبردست تیار ہو گئے ہیں تھکنس آپ یہاں پہ چیک کر لیں بس آپ نے اس کو اتنا ہی پھر پھلانا ہے دو کو جب آپ اس کو بیک کر رہے ہوں گے تو بس یہی تھا میرا آج کا ولوگ حب سوک اچھا لگو گا اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ